بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہے خیریت سے ہے مزے میں ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی کیسے چل رہا آپ کا رمضان امید کرتی ہوں بہت اچھا چل رہا ہوگا اور دیکھتے دیکھتے آج دوسرا عشرے کا آخری روزہ ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے قطعہ بھی نہیں چلائے رمضان کی اس طرح سے گزر گیا تو باقی کی روزے بھی اللہ کریں جلدی سے انشاءاللہ اچھے سے گزر جائے تو یہاں بھی ریڈیو کا ٹائٹل دیکھیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہاں پر کیوں آئے ہوں کچھ گھر کی شاپنگ بھی کرنی تھی اور یہاں میرے بیٹے کی تھی برٹھٹے سب سے چھوٹے بیٹے کی ساریم کی تو اس کے لئے میں کچھ برٹھٹے کا سمار لینے نہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے سب لوگ اس طرح سے مارکٹس خالی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سب کچھ خاطر مجھے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہاں پر کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا میں برٹھٹے بینرز لینے آئی تھی بلونز لینے آئی تھی کینڈلز لینے آئی تھی لیکن مجھے مشکل سے چلیں برٹھٹے بوئی کی جو تھے وہ بلونز مل گئے تھے اور کینڈلز جو تھیں وہ آلرڈی گھر پر تھی یہ کہ اس کی برٹھٹے ہمیشہ ہر سال رمضان میں آتی ہے جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کے پانچ دن کے بعد روزیں شروع ہو گئے تھے تو پچھلے سال بھی اس کی برٹھٹے جو ہے رمضان میں آئی تھی اور اس سال بھی رمضان میں ہی آئی کیونکہ ہر سال دس دن کا فرق پڑتا ہے رمضان میں روزوں میں ہر سال میں اور جو اگلے سال ہے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ روزوں میں ہی آئے گی تو یہ کہ پچھلے سال تو ہم نے اس کی برٹھٹے رمضان کے بات کی تھی تو اس سال میں نے سوچا کہ چلیں اس سال کر لیتے ہیں جس کے ایک ہی کٹ کرنا ہے باقی تو ہم افتاری جو بناتے وہ بناتے ہی ہیں تو یہ کہ بھی چھوٹی سی برٹھٹے جو ہے ہم نے وہ کر لی تھی تو اچھا لگا تھا چلیں اندر اندر جاؤں ساری ہیپی برٹھٹے بیبی ساری ہیپی برٹھٹے ہیپی برٹھٹے سبان آپ بھی بولیں سبان ساری ہیپی برٹھٹے ہیپی برٹھٹے ہاں ہاں جو چناب بچوں نے کیا بھائی کو منو جو تھا وہ اتنا کوئی زیادہ کامل بھائی چھوڑا تو نہیںتا میں نے بنانا تھا چھکن پیچا اور مٹن پلاؤ بنانا تھا اور چھکن گرل کرنا تھا زیادہ نہیں فرائیڈ چھزیں نہیں کی کیونکہ پورے امزان تو وہ ہی کھاتے ہیں تو چھکن کو میں نے جز نمک کالی مرچ دھنیا پاوڈر لائل میرچ، بلیک پیپر پاورڈر، لیسن ادھر کا پیسٹ اور تکہ مسالہ ڈال کے جو ہے وہ مرینیٹ کر لیا تھا باقی چیزیں آپ نورمل ایمی طور میں ڈالیں اور باقی تکہ مسالہ آپ زیادہ ایڈ کر لیں جس سے حساب سے آپ سپائسز کھاتے ہیں تو گرم مسالہ پاورڈر میں نے ڈال دیا تھا، ہلدی باورڈر ڈالا تھا، تھوڑا سا یوگرڈ ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھے سے کیا تھا مکس مکس اور مرینیٹ کر دیا تھا، بہت سے کام میں جو تھے تھوڑے بہت وہ میں نے پہلے کر کے رکھ لیا تھا جیسے چیکن مرینیٹ کر دیا تھا، چیکن کو مسالہ لگا دیا تھا اور ڈو ریڈی کر کے رکھ دی تھی ڈو آپ کو پتا ہے پیزا کی 5-6 آرز پہلے بنانی پڑتی ہے آپ کو تو یہ کہ سموسے پکوڑے تو ایڈ نہیں کیے تھے لیکن جب افتاری کا ٹائم آیا تھا تو اتنا کچھ ہو گیا تھا میں جب کیک لینے گئی تو میرے ہزبنڈ بولتا ہے میں سموسے بھی لے آنا اور یہ کہ اچھا لگی گا بلکل کچھ بھی فرائیڈ چیز نہیں ہوں گی تو میں نے کہا چھوڑا ٹھیک ہے میں وہ لے آئی بھی میری کچوریاں بنا لیں تو یہ کہ مشارہ کافی افتار کے ٹائم میں کھانے میں برکت ہو جاتی ہے تو یہ کہ الحمدللہ کافی سارا کچھ ہو گیا تھا اور کافی سارا کچھ بچ بھی گیا تھا کیونکہ افتاری کے بعد اتنا نہیں کھایا جاتا نا تو یہاں پہ میں چھکن کھا رہی تھی مرینیٹ اس کے لئے میں لے تکا بوٹی مسالہ اس میں میں ڈالا تھوڑا سا آئیل اور لیمن جیوس آئل اس لئے ڈالا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ چھکن کے اوپر سٹک رہے اور یہاں پہ بلکل میں نہ زیادہ پت لگنا ہے اور نہ ہی زیادہ تھک تو چھکن کو اسے کٹس لگا کے اس کو مرینیٹ کر دیتا کہ اس کے اندر تک جو ہے وہ ٹیسٹ چلا جائے آپ اسے گھرل کرنے سے پہلے 3 سے 4 گھنٹے پہلے اس کو لگا دیا لیکن میں صبح ہی لگا دیا تھا تاکہ رات تک جو ہے وہ مجھے آسانی رہے چیزیں بلکل ریڈی ہوں ویسے تو ہر سال ہم جاتے ہیں باہر برچے ہو یا ایج ہو توڑی رہ کرنے چھلے جاتے ہیں کہ گھر پہ آکے کٹ کر لیتے ہیں لیکن آج کل جو سچویشن چل رہی ہے کرونا وائلس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکتے تو میں گھر پہ ہی بنا لیا تھا کیا کریں مجبوری ہے گھر پہ ہی بنانا پڑا تھا گھر پہ تو یہ ہے کہ مزہ آیا تھا کچھ کبھی کچھ گھر پہ بھی کرنا چاہیے مبارد پہ رہا ہے اس کے ساتھ نے گھر پہ لیتیا ہو تم میں اس سال تو میں ہے کہ chose نہ ہوں کیونکہ دو برث ڈیز بھی کر لیں چاہیے اچھا لگتا ہے لیکن میں نے کہا کہ چلیں ایک تھوڑی سی وہ ہے گیتھرنگ ہو جائے گیتھرنگ تو ہوتی رہتی میں یہ میبو میرے پاس میں ہی رہتے ہیں گھر پہ سوری گھر کے پاس میں ہی رہتے ہیں تو یہ کہ تھوڑا سا مہور اچھا ہو جاتا ہے موڈ اچھا ہو جاتا ہے تھوڑی سی بچے خوش ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ کر لی جائے تو جہاں میں بنا رہی ہوں پیزا دو تو میں نے اس کے لیے کب نیم گھرم پانی لے لیا ہے ایک ٹی سپون دمک ایک ٹی سپون چینی اسے مکس کیا ہے گھرم پانی میں اچھا سے ڈیزولف ہو جائے تو آپ نے ٹو ٹی سپون جو ہے وہ ایسٹ کے لیے لینے ہیں وہ ڈال دینے گھرم پانی میں اور اس کو اچھے طرح سے کر دینا ہے مکس تاکہ اس میں کوئی بھی لمپس نہ رہ جائے بلکل چی طرح سے وہ پانی میں ڈیزولف ہو جائے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے تین کپ میدہ تو میدہ میں ہی تھوڑا سی سپیس بنا کے آپ اس میں ڈال دیں گے گھرم پانی اور اس کو اچھے سے کر لیں ہاتھوں سے مکس میکشور کیجئے کہ پانی بلیز گھرم ہونا چاہیے تب ہی آپ کی ڈو جو ہے وہ رائس کری کی اس میں ڈال دیجئے دو ٹیبل سپون اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی اپنے پاس رکھیں اور آہستہ اس طرح کے ڈالے جائیں روٹی کی طرح آٹا نہیں گھونا تھوڑا سا پتلہ گھونا ہے تاکہ آپ کی ڈو جو ہے وہ سوفٹ بنے آپ نے اگر دو آپ کی ہارڈ ہوگی تو جو آپ کا سوری پیزا ہے وہ سوفٹ نہیں بنے گا تو اس کو اچھے طرح سے محنت لگانی ہے اچھے طرح سے جب تک آپ کی شولڈر میں درد ہی نکلائے گا تک آپ نے اس کو گھونتے جانا ہے تو میں نے اس کو تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ در گھونڈا تھا جو ریسپی تھی اس میں دس منٹ گھونڈا تھا تو میں نے اسے کافی سارا گھونڈا تو آٹھ منٹ کے بعد جو تھی مجھے لگا کہ دو برکل ٹھیک ہو گئی ہے تو میں اس کو رکھ دیا تھا جب دیکھ سکتے ہیں جس جتنی ہمیں پتلی دو جو ہے وہ چاہیے تو اس کو اس طرح سے ہم ہاتھوں سے مسلتے رہیں آپ چاہیں تو ورکٹاپ پہ بھی کر سکتے ہیں پہنے برطن سے نکالی جیے اور ورکٹاپ پہ اگر آپ کو ایزی لگتا ہے گھونڈا تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مسلتے رہیں آپ اس کو دس منٹ کے لیے اور اچھی طرح سے جب آپ کو لگے گی سٹکی ہو گئی ہے تو آپ ہاتھوں پہ ہستہ ہستہ سے گرم پانی بھی لگاتے جائیں اور اس کو ریڈی کر لیں جب یہ ریڈی ہو جائے تو اس کو آپ ہاتھوں پہ لگا لیں اور آئل لگا کر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے چاروں سائٹس پر آئل لگائیں اور رکھتے ہیں آپ کلینک فلم سے اس کو ریپ کریں اور پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں میں نے برطن بڑا لیا ہے کیونکہ یہ رائز ہو جائے گی اس وجہ سے تو یہاں پہ میں نے بنالی سی پیزا ساؤس پیزا ساؤس کیلئے میں آپ کو جس ایسے ہی بتا دیتی ہوں میں نے کوئی انگریڈینٹ سامنے نہیں رکھے میں نے بس ریڈی کر دی تھی تو سوچے کہ ویڈیو بھی بنا دوں اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آج اس کے لئے میں نے بس لیا ہے چار ٹماٹر اس کو آپ ایک پین میں اوبال لیں تاکہ اس کی سکن ایزی لیو اتر جائے جب اوبال جائیں گے جس ایک یا دو بوائل آئیں گے آپ اس کو اوبال لیں پلیٹ میں نکال لیں سکن پیل آف کریں اس کو تھوڑا تھنڈا کریں ٹو پیسز میں کٹ کر کے بلنڈر میں ڈال دیں تھوڑا سا پالے ڈالیں اسے بلنڈ کریں اس کی بانجھے کی پیسٹ پھر آپ ایک پین میں ایک چمچوال میں تھوڑا سا لیسن فریش کٹا ہوا سواتک کریں اس میں ڈالیں وہ ٹماٹو سوس نمک در فرمیٹس جو کٹیوے میچ ہوتی ہے وہ تھائم ڈالیں اور تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالیں اسے مکس کریں آپ کی جو سوس ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا برطن جو تھا کافی کھلا تھا تو وہ دو جو ہے وہ پھیل گئی تھی رائزونے کی وجہے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھے بچوں کے لئے گارلک بریڈ کیونکہ ان کو لگی تھی بھوک ہم نے تو افتاری ٹائم بنانا تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو میں ہاف سیک سو سات بجی ہاف سیک ساڑھے چھے سات بجی وہ جو ہے وہ اپنا ڈینر کر لیتے ہیں تو ان کو میں بنا کے دیتے ہیں گارلک بریڈ تو مجھے ہوتا ہے کہ بچے پہلے کھا لیں تو سکون رہتا ہے کہ وہ بھوکے نہیں ہیں ظاہری بات ہوتا ہے وہ ہمارے افتاری تک تو ویٹ نہیں کر سکتے ہیں ویسے نورملی بھی ایوری ڈی میں ان کو جو ہے اتنے بجے ہی کھانا دی دیتے ہوں تو میرے بیٹے نے میرے سا جانا تھا کیک لینے تو میں نے کہا پہلے کچھ کھال اور پھر چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیزا ٹری پر ڈال دیا ہے ڈو اس پہ میں نے یہ گارلک بٹر بنا کر رکھتے ہیں جس بٹر میں فریش چوپ گارلک اور اورگینو ڈالا اور مکس کر لیا اس بٹر کو آپ آل اوور دی ڈو لگا لیں اچھے طرح سے بہت مزیقی بنتی ہے میں اکثر باہر سے اورڈر کر کے کھاتی ہوں رمزمزان سے پہلے میں کھایا کر دی تھی تو بہت مجھے پسند ہے تو اس کے اوپر اب ڈال دے ساری چیز بٹر لگانے کے بعد اور اس کو 180 ڈگریز پہ جس 10 منٹ سے زناف ہے بلکہ 200 ڈگریز پہ آپ اس کو رکھ کے بنا لیں اور میں کوئی مزیقی ریڈی ہو جائے گی مجھے اس کی پچھر بنانے یاد نہیں رہی کیونکہ جیسے ہی بنتی گی بچوں کو بھوک لگی تھی اور میں نے ان کو دے دی تو یہاں پہ جی شام کو سات بجے کی قریب میں جا رہی تھی کیک پک کرنے کیونکہ میں نے ایک آرڈر جو تھا آن لائن دیا تھا اور اس کا پکنگ ٹائم جو تھا آفٹر سیون تھا تو میں جا رہی تھی میرے بیٹا میرے ساتھ نہیں گیا کیونکہ اس کو پتہ نہیں کیا ہے کہ باہر کچھ ہو جائے گا وائرس سے تو وہ نہیں آیا تھا میرے ساتھ میں نے کہا چلوں کہ میں جلدی سے لے کے آ جاتی ہو تو یہاں پہ جو تھا کہ ون ایٹر ٹائم دو بندے آلاو تھے اندر زدہ بندے نہیں جا سکتے تھے تو آلرڈی ایک بندہ تھا وہاں پر تو میں اندر چلی گیا اندر تو یہ میں نے سپیشلی ویڈیو اپنی کزن اور اپنی بیس فرن کے لیے بنائی ہے ان کو بہت پسند ہیں سویٹ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور اگر وہ اس نے بیٹی دیکھیں گی تو ان کو تو ضرور موپے پانی آئی بہت اچھی لگتے ہیں حالانکہ میں اتنا میٹھا نہیں کھاتی ہوں تو بہت لائک کرتے ہیں چوکلیٹس اور کیکس وغیرہ میں جب بھی نورمالی بھی جاتی ایسی شاپس پہ تو ان کو ویڈیو یا پکچھے بنا کر بھیجتے تو بہت مزے کی لگ رہے تھے نا ان کی کیکس بہت یم ہوتا ہے فریشلی بیگڈ ہوتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہوگا کیک بوکس کیک کتنے مزے کی ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے آرڈر کیا تو اسے بڑے مزے کیکس پڑے ہو تھے رحمدان کریم کے برث ڈیز کے پارٹیز کے تو جو میں نے آرڈر کیا وہ میں نے اپنا آرڈر کیا پک اور میں آگئی کیک کٹ کرنا لیکن یہ ہے کہ بچے ذرا خوش ہو جاتے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ برث کیک کٹ کریں یہ افتاری کے بعد لیکن یہاں پہ افتاری ہوتی ہے نو بجے ہوتی ہے نائن او کلوک تو بچے تک تک جو ہے وہ ویٹ نہیں کرتا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے پھر ہمیں ابو کو کل کی ہاف سیون اور ہاف سیون کی قریب کے آپ آج ہیں کی کٹ کر کر کم تو ختم کریں تو بچے جو ہیں وہ کھا کے ازرہ رام سے بیٹے کیونکہ وہ اتنی دیر جاگ نہیں سکتے نا تو وہ امی ابو جو تھے میرے وہ آگئے تھے اور ان کے بغیر تو ہمارا کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہی تو فیملی ہے ہمارے پاس اور کوئی نہیں اور میں شکر کرتی ہوں بہت اکیلے نہیں ہیں بہت سی فیملی لڑکیاں میری اکیلی میں دیکھتی ہوں اکثر تو یہ کہ یہاں پر لائف بہت بوری ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی بیرنٹس آپ کے پاس ہے نا آپ کی ان لاؤ تو آپ کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے کوئی اتنی کمی فیل نہیں کرتے خیر میری مدر اللہ تو پاکستان میں ہیں ہم لوگ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ وہ بھی آجائیں تو میری امی یہی پہ ہے میری چھوٹی سسٹر یہی پر ہے باقی میری بڑی سسٹر ایک پاکستان میں ہوتی ہیں ہم تین سسٹر ہیں تو یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میری جو مدر ان لاؤ ہیں وہ بھی آج ان شاء اللہ ان کی نصیب میں ضرور آئیں گی تو یہاں پہ جی کیک ہو رہا ہے کٹ میرے بیبی کا موڈ بلکل خراب تھا کیونکہ وہ سو کے اٹھا تھا اور جس کی برث دے ہے اس کو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ کہ باقی بچوں کا بھی دل کرتا ہے ہمارے ہاں جب بھی کسی برث دے ہوتی ہے تو یہ دونوں کی ضرور کٹتے ہیں تو آج بھی ان کو تھا کہ ہم لو کی ضرور کٹیں گے تو میں کہ چلو ٹھیک ہے سب کٹو سب کی برث دے ہو جائے گی تو بچوں کی بہت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہیں ان کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے جس کی برث دے اس کو نہیں بتا لیکن ہم اس کی خوشی میں خوش ہو رہے ہمیں ایک سائٹمنٹ ہے اور اس کو اتنی پھوک لگی بھی تھی کہ وہ یہی پھانا شروع ہو گیا تو جی کی کو کے تک کٹو بچوں نے کھا رہے تھا افتار کے ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے چکن کو اوون میں رکھ دیا تھا اور پیزا ریڈی کر رہی تھی میں اپنا بھی پہلے میں نے پیزا بنا کی دیا وہ زیادہ نہیں کھاتی اس پہ ٹوپنگ وغیرہ نہیں لائی کرتے اس کو بس میں ڈال کے دیا چکن اور چیز بس اور کچھ بھی نہیں تو اپنے لئے میں نے سب کچھ کچھ رکھا سب دو ڈال میں پہلے وقت بہت ہیڈ بہت زیادہ پہلے پیزا جلدی پہلے پہلے خوش پہلے 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 اگر میں پہلے پہلے ٹوٹو میں کھوڑے پہلے پیزا پہلے چکن ریڈی پہلے پہلے ریڈی جائیں گی چیزی پیزا سبی کو پسند ہوتا ہے کیونکہ ہم افتاری کر رہے تھے تو مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں پیزا رکھتے ہیں امی نے کچوریاں بھی ٹرائے کی تھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گے کہ کس طرح سے انہوں نے بنائی تھی بہت مزے کی سوفٹ بنی تھی پہلی لباہ مجھے کچوری کی ریسپی اچھے لگی کیونکہ اکثر کچوری کی ریسپی ہوتی ہیں وہ کچھی رہ جاتی ہیں اندر سے اس میں بازار سے لکھے تھے وہ کچھی تھی بلکل پکی ہوئی نہیں تھی پاکستان جیسی کچوری یہاں سے نہیں ملتی بلکل اپنے ملک کی بات تو یہاں کا ہی نہیں ملتی نا تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں جیسی ہوتی ہیں وہ یہاں سے نہیں ملتی تو امی نے بڑی مزے کی بنائی تھی بہت ڈیفرنٹس ہی تھی تو وہ بھی بنا لی تھی سمو سے بھی تھے پیٹیز بھی تھے پیزا بھی تھا میں نے مٹن پلاؤ بھی بنا لیا تھا کافی چیزیں الحمدللہ ہو گئی تھی تو جیسے میں نے بتایا کہ افتاری کے ٹائم پر برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور چیزیں ختم نہیں ہوتی تو یہ ایک کی تھا ہمارا چھوٹا سا افتار ٹیبل اس میں گرل بنا لیا تھا میں نے مٹن پلاؤ تھا سموسے تھے چکن پیٹس میں لائی تھی رائتہ بنا لیا تھا لیمو پانی اور جام شیری تو مست ہوتا ہے یہ دو چیزیں ضرور ہم ڈرنکس میں بناتے ہیں تو یہ ہو گئی تھا جی جناب پیزا ریڈی ای خوب آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا میرا اتنا باتونی ویلوگ اتنی میری باتیں سننی پڑی گی آپ کو سننی پڑی ہوں گی تو اگر آپ کو پسند آیا گا تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے آپ کے لائکس کا کومنٹس کا انتظار رہتا ہے اور امید کرتی ہوں آپ نے یہ برٹھر دی ویلوگس انجوائی کیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ جی